اسلام علیکم دوستو جیم سٹون ڈیل چلان میں آپ کو خوشمدید کہتا ہوں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کو جیم سٹون کے مطلق قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں کے مطلق ہر ایک ایک پتھر کی علیدہ علیدہ سے اس کی ہر کریکٹر کو ہر خاصوصیت کو ہم خاص طور پر آپ کو انفرمیشن پہنچا رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ اس چیز سے انجائی بھی کر رہے ہوں گے اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک نئے پتھر کے ساتھ انفرمیشن دوں گا جس کا نام ہے لیپیس لازولی انگلیس میں اس کو بولتے ہیں اور اردو میں اس کو لاجورد بولتے ہیں دوستو یہ بہت خوبصورت پتھر ہے دنیا میں صرف اور صرف یہ افغانستان کے اندر پایا جاتا ہے پاکی دنیا میں یہ نہیں پایا جاتا کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا اور افغانستان ہی ایسا ملک ہے جو اس کی پوری کی پوری دنیا کی ساری جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرتا ہے اور اس کے اندر کلر بھی ایک ہی ہوتا ہے کوئی دوسرا تیسرا کلر اس کا نہیں ہے اور ایک اوپیک سٹون ہے جیسے کہ اوپیک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سٹون بند ہوتا ہے شیشے کی طرح نہیں ہوتا اور ٹرانسلوسنٹ بھی نہیں ہوتا ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں ہوتا نہ اس میں سے لائٹ پاس ہوتی ہے اور نہ یہ لائٹ کے اندر دیکھا جاتا ہے جلکل بند سا عام پتھر جیسے ہوتا ہے اس طرح کا پتھر ہوتا ہے اور اس کا ایک ہی کلر ہے صرف نیلا بلو کلر ہوتا ہے جو جو بلو کلر زیادہ ہوتا جاتا ہے اس زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے اور اس کے اندر جو خاص بات یہ ہے کہ اس کا خوبصورتی اور بھی ایک وجہ سے بڑھ جاتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر گولڈن کلر کا پائرائٹ ہوتا ہے اس کے دانا دانا یا لائنیں بھی آ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو دوستو اس کے علاوہ اس کے اندر سلور کلر میں پائرائٹ بھی آتا ہے اور کچھ مقدار اس کی کیل سائٹ کی بھی آ جاتی ہے جب کیل سائٹ زیادہ ہوتا جاتا ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے جون جو کیل سائٹ کم ہوتا جاتا ہے اور کلر جو اس کا نیلا کلر ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے دارک ہوتا جاتا ہے تو یہ زیادہ خوبصورت اور بہت لک اچھی لگتی ہے اس چیز کی تو دوستو اس کے بعد اس کی جو خاص طور پر یہ جو ویڈیو میں آپ کو اس میں میں بتانا چاہتا ہوں جو چیز وہ ہے اس کی سختی کا درجہ جو اس ویڈیو میں آپ کو میں سکھانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کس طرح چیک کریں گے کس طرح آپ کو پتا چلے گا یہ پتھر جو ہے وہ لیپس ہے یا کوئی اور پتھر ہے کیونکہ جب تک آپ کو آپ کچھ کریں گے نہیں بزنس نہیں کریں گے یا پتھر میں کچھ دیکھنا پرکھنا یا سننا اس کے مطلق نہیں ہوگی انفرمیشن آپ کو تو دیفنیٹلی آپ کو لگے گا کہ آپ کسی چیز کو اچھی طرح سے پیچان نہیں پائیں گے تو اس کی پیچان کے لیے سب سے پہلے اس کا کلر میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا دیا سیکنڈ اس کی پیچان یہ ہوگی کہ جب آپ اس کی سختی کا درجہ جان جائیں گے جو کہ تقریبا ساڑھے پانچ پانچ سے قریب ہوتا ہے موہو سکیل کے مطابق تو اس کو آپ جب دیکھیں گے کہ اس کی سختی کا درجہ کیا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کوئی ایسا پتھر جس طرح کوئی کھوڈز لے لیں اس کو آپ نے لیپسٹون کے اوپر رگڑنا ہے کھوڈز ہوتا ہے یہ تقریبا چھے ساڑھے چھے تک ہوتی ہے اس کی ہارڈنس جب آپ اس کو لیپسٹون کے اوپر رگڑیں گے تو کھوڈز اس کے اوپر لائن ڈال دے گا اس کو رگڑ دے گا دوسری لحظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کٹ کر دے گا جب کٹ کر دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کھوڈز سے نیچے ہے اور اسی طرح سے جب آپ لیپسٹون کو دوسرے پتھر کے ساتھ جس کی سختی کا درجہ اس کی تین ہے تو جب آپ لیپسٹون کو اس کے اوپر رگڑیں گے تو لیپسٹون اس کو کٹ کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں تک آپ پہنچ گئے کہ کھوڈز کے اور فلورائٹ یا کیلسائٹ کے درمیان میں یہ جو پتھر ہے یہ پتھر جینون ہی ہے لیکن اس سے آگے بھی ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ جب آپ ہنڈر پرسنٹ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعی سٹون اصلی ہے یا نکلی ہے تو اس کی ہارٹ نیس کا درجہ بھی آپ اگر کنفرم کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے چیک کر لیا تو دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ لیپارٹری ٹیسٹ کرا لیتے ہیں لیپارٹری میں جب آپ کو ٹیسٹ سامنے آئے گا سرٹیفیکیٹ سامنے آئے گا اس کے اوپر اس کی تمام طرح انفرمیشن ہوگی اس پیس کا لکھا ہوگا وہاں پہ سائز لکھا ہوگا کلر لکھا ہوگا اس کی سختی کا درجہ لکھا ہوگا اس کا ریجن لکھا ہوگا تو اس میں ہر چیز